اسلام علیکم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی کتاب دل دریا سمندر کا ایک موضوع آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رفاقت رفاقت کی تمنا سرشتِ آدم ہے انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہے جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو کوئی اور انسان نہ ہو کوئی ہمراز نہ ہو کوئی سننے والا نہ ہو کوئی سنانے والا نہ ہو آسمانوں پر بھی انسانوں کو انسان کی تمنا رہی اور زمین پر بھی انسان کو انسان کی طلب سے محفر ممکن نہیں تنہائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو لا شریک ہے جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے لا مقام میں رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت بھی قبل از پدائش اور بعد از مرک کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن زندگی میں انسان پر کوئی دور نہیں آتا جب وہ تنہا ہو نہ جنازہ تنہا نہ شادی تنہا بات کرتے ہیں رفاقت کی افادیت کی رفاقت کی افادیت سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی صفات اور اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے ہماری ہر صلاحیت رفاقت کی محتاج ہے ہمارے افکار دوست کو روشنی دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر سے پرورش پاتے ہیں دل ہمارا ہوتا ہے اور درد دوست کا ہماری خوشیاں چرکتے حبیب سے دوبالہ ہوتی ہیں دوست سے گفتگو حکمت و دنائی کے رموز اشکار کرتی ہے ہمارے ظاہر و باطن کا نکھار جمال ہم نشین سے متاثر ہوتا رہتا ہے ہماری عبادت بھی رفاقت سے سعادت حاصل کرتی ہے ہماری تمام دعائیں اجتماعی ہیں اور اجتماع کی بنیاد رفاقتوں کے فیض سے قیم ہے وہ انسان جس نے رفیق سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا نہ دین سے نہ خدا سے نہ خود اپنے آپ سے عظیم انسان اپنے حبیب پر غیر متزلزل اعتماد کے سہارے عظیم ہوتے ہیں انتخاب رفیق سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے لیکن کسی کو دوست کہ لینے کے بعد اسے کسی عزمائی سے گزارنا بد دیانتی ہے دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روان ہے اور وہ ہے وفا وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے رفاقت قائم رکھنے کے لیے انسان کو نہ ختم ہونے والا خانسلہ ملا ہے رفاقتیں گردش حالات سے متاثر نہیں ہوتی رفاقت صوبتوں کی گھاٹیوں سے گنگناتی ہوئی گزرتی ہیں رفاقتوں کا مفرور زندگی سے فرار کرتا ہے جس کو زندگی میں کوئی سچا دوست نہ ملا ہو اس جھوٹے انسان نے اپنی بدبختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے انسان کا جہان رفاقتوں کا جہان ہے یہ وفاؤں کی داستان ہے رشتوں کی تقدیس ہے سماجی اور تینی رابطوں کی تفسیر ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا ہم سفر اس کا ہم خیال ہو خدا سے لو لگانے والے مخلوق خدا سے الگ بیٹھ کر عبادات کے درچات حاصل کرنے کے بعد مخلوق خدا کے پاس واپس لٹا دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق کی راہنمائی کریں تنہائیوں سے واپسی ہی رفاقت کی اہمیت کا ثبوت ہے پیغمبروں نے پسندیدہ رفاقتوں کی دعائیں فرمائیں پیدا ہونے والا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے جو شئے نظر آتی ہے وہ انسانی چہرہ ہے شفیق چہرہ نورانی چہرہ محبت و مسررت سے سرشار ممتہ کا مقدس چہرہ اس کے بعد ساری زندگی چہروں کی رفاقت کا سفر ہے ایک انسان کا تقرب ہی انسانیت کا تقرب ہے نیکی، بدی، کناہ، سواب سب انسانوں سے وابستہ ہے انسان سے آشنائی، خدا شناسی کی کناہ ہے رفاقت کا سرمایہ ہر سرمایے سے افضل ہے انسان انسان کی خاطر جان پر کھیل جاتا ہے بادشاہ تخت چھوڑ دیتے ہیں دوست کو نہیں چھوڑتے رفاقتوں کے فیض اعتماد کے دم سے ہیں بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے تنہائی کے مسافر بیمار روحیں عذیت کی منزلیں اتے کرتی ہیں رفاقت زندگی ہے فرقت مو آج کے مشینی دور نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے رفاقت بشرا سے محروم انسان مال اور شیعہ کی محبت میں گرفتار ہے وہ نظریات کا قائل ہے انسان کا قائل نہیں آج کا انسان انسانوں سے بیزار ہے وہ خود سے بیزار ہے اور غیر فطری زندگی بسر کر رہا ہے اس پر کربناک تنہائی کا عذاب نازل ہو چکا ہے کوئی کسی سے ہمدردی نہیں رکھتا کوئی کسی کو نہیں پہچانتا کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں آج انسانوں کی بھیڑ میں ہر انسان اکیلا ہے ایسے ہی جیسے ایک وسیع سمندر میں بے شمار جزیرے ایک دوسرے کے آس پاس لیکن ایک دوسرے سے ناشناس ناشناسی اور نا آشنائی کی وبا پھیل چکی ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے بے خبر ہیں بھائی بھائی سے بے گانا ہے رشتوں کی تقدیس پمال ہو چکی ہے افسر متاہد کا خیال نہیں رکھتا متاہد افسر کا لحاظ نہیں رکھتا استاد شگیردوں سے شگیرد استادوں سے نالا ہے ڈاکٹر مریض کی نبذ پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کی جیب پر ہاتھ رکھتا ہے عجیب بے حیثی کا دور ہے رفاقت ختم ہو رہی ہے ملتیں پائیدار رفاقتوں سے بنتی ہیں رفاقت میسر نہ ہو تو اناثر ملت میں ظہور ترتیب ممکن ہی نہیں انٹ کا انٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں ملت کے تشخص کی تلاش دراصل اپنے رفیق کی تلاش کا نام ہے دیارِ حبیب ہی محبوب ہو سکتا ہے دوست ہی محبت و وفا کا سرچشمہ ہے اور یہ محبت و وفا ملک و ملت کا سرمایہ ہے جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا ملک کی خاطر کربانیاں دینے والے دراصل اپنی وابستگی کے لئے کربانیاں دیتے ہیں جس کی وابستگی ختم ہو جائے اس کی خب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے کاروان کو غبار راہ میں چھوڑ کر کسی ناملوم منزل پر پہنچنے والا راہنماد دراصل رازن ہے رہبر وہی ہے جو کافلے کو شدابی منزل سے آشنا کرے زندگی کا خوبصورت ملہ سنگت کے دم سے ہے سنگت نہ ہو تو اس ملے میں ہر انسان اکیلا ہے یہ ملہ خوش نصیب ملہ ہے خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگرتا ہے خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے خوش نصیب وہ ہے جو رفیقے طریق کے ہمراہ میلے پر نکلا ہے دل میں رفاقت کی روشنی ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے بہرحال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہے وہی ہمیں زندگی اور موت کے جھمیلوں سے نجات دلاتا ہے ذکیدو دو جہاں ازاد کشتم اگر تو ہم نشین بندہ باشی تارہ ٹوٹا دیکھ کے دل نے کی پکار کوئی مجھے دیکھتا میں ٹوٹتا سو بار ہری ہری میں ہر گئی میں ہاری ہر بار ہاری ہی موری جیت ہے موسنگ کھلے یار بابل گھر کی راگنی ہوئی بدیش سوار چہنائی کی گونج میں سکھیاں کریں پکار دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ صوفیزم اسلامی سٹوریز اسلامی بیان سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں